ایک اہم خبر یہ کہ افغان کے پور خفیہ پرمک رحمت اللہ نبیل نے بڑا خلاصہ کر دیا ہے افغانستان میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں پاکستان کی آتنکی یہ کہہ رہے ہیں نبیل روزانہ ایک ہزار پاکستانی آتنکی پہنچ رہے ہیں افغانستان باقاعدہ ڈیٹیل دی گئی ہے تالیبان سے مل کر افغانستان میں گھسپیٹ کی تیاری میں ہیں پاکستان کے آتنکوادی یہ کہا گیا ہے باقاعدہ سٹیٹمنٹ میں اور اپنے آپ میں شبھانکر یہ بڑا سٹیٹمنٹ ہے بلکل بلکل اور بھلے ہی آرزو نہ مان رہی ہو لیکن تالیبان سے پاکستان اور دنیا دیکھ رہی ہے ایک ہزار پاک آتنکوادی ہر دن افغانستان کے اندر پرویش کر رہے ہیں گھسپیٹ کر رہے ہیں یہ بڑی باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں پاکستانی آتنکوادی سپن بولڈک سے افغان میں انٹری کر رہے ہیں تو دیکھئے جگہ بھی سامنے آ رہی ہے اسپن بولڈک میں پچھلے ہفتے تالیبان نے قبضہ کیا تھا اور وہیں راستے سے یہاں انٹری کروائی جا رہی ہے افغانستان کی سرکشہ فیلال خطرے میں ہے یہ بات بھی رحمت اللہ نبیل صاحب نے کہی ہے تو یہ تمام بڑی باتیں ہیں افغانستان پاکستان میں انٹری کا مکھ کیندر ہے اسپن بولڈک اس راستے سے انٹری ہو رہی ہے اسپن بولڈک کرنا ہوگا دوبارہ قبضہ یہ بات رحمت اللہ نبیل صاحب کی طرف سے کہی گئی ہے تالیبان کی وردی میں اور پاکستان لڑا کے کریں گھسپیکٹ یہ بات بھی نبیل نے کہی ہے تو یہ تمام بڑی باتیں جو ہیں ایک بار پھر مہمانوں کی طرف رکھ کرتے ہیں ویویک سر میں آپ کے پاس آؤں گا اور بڑا سیدھا سوال ہے کہ بھلے ہی آرزو اس بات کو نہ مان رہی ہو ان کی اپنی وجہ ہے لیکن جو بات شروعات میں آپ نے کہی تھی کہ اگر ہت ایک ہوتے ہیں تو ساتھ پر لوگ آ جاتے ہیں جو دشکوں سے رہا ہے دیکھیں پاکستان کا ہمیشہ سے ایک اچھا رہی ہے کہ کابل میں ایک ایسی سرکار ہو جو اس کی بات مانے خاص طور سے وہ سرکار اپنی بھارت نیتی پاکستان کے اشارے پہ چلا ہے ابھی تک کوئی بھی افغانستان کی سرکار نے یہ سویکار نہیں اب پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پر تالیبان کی سرکار آ جائے گی یا تالیبان کی سرکار افغانستان کی راجنیتک ویبستہ میں شامل ہو جائے گی تو پھر اس کا رویہ بھارت کی پرتی اس سرکار کا رویہ کچھ نکار آچمک ہو جائے گا یہ ان کا ایک مکہ ادیش رہا ہے لیکن میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک بار جب افغانستان میں سرکار بن جاتی ہے تو وہ سرکار خود چاہے گی کہ پاکستان سے رشتے مضبوط تو رہیں کیونکہ پاکستان پر بہت وہ نربھر بھی رہے گی جیسے تالیبان تو نربھر رہیں گے ہی رہیں گے لیکن وہ بھی کچھ سپیس چاہیں گے اور افغان کیاریکٹر کا ایک یہ ہمیشہ سے صدیوں سے یہ رہا ہے کہ وہ انڈپینڈنٹ ہے وہ اپنے فیصلے خود لینا چاہتے ہیں تو اگر یہ ستی بنی تو پھر بھارت کو بھی ڈپلومیٹکلی سپیس ملے گی اور اسی لیے میں نے عرض کیا ہے بہت سالوں سے کہ بھارت کو خل کے تالیبان سے باتچیت کرنی چاہیے اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم تالیبان جو کر رہا ہے اس کو منظور کریں یا تالیبان کی جو ویلیوز ہیں اس کو ایکسپ کریں لیکن ڈپلومیسی میں باتچیت تو ہونی ہی چاہیے اور تالیبان کے نمائندے اور ایک آخری چیز تالیبان کے نمائندے بھی بار بار ہم پہلے ہمیں اشارہ کرتے تھے کہ ہمیں پاکستان کا کٹ پٹلی مت سمجھو اب ستی کچھ اور ہے اور اس ستی کو سمجھنا ہمیں پڑے گا بلکل اس ستی کو سمجھنا پڑے گا اور آنے والے وقت میں جو آثار بنتے ہوئے افغانستان میں نظر آ رہے ہیں اس کے تحت اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی بات اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے لیکن کیا اس بارے میں منیش واقعی سوچا جا رہا ہے اور تالیبان کے بڑھتے پربھتو کو لے کر بھارت کی چنتہ کیا ہے ہمارا سٹینڈ کیا ہے اس کو لے کر کیا جانکاری آپ دینا چاہیں گے دیکھیں سمیر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف جہاں بھارت کے ویدیش منتری اور امریکہ کے ویدیش منتری کی ملاقات ہو رہی ہے جس میں تمام مددوں سمیت تالیبان اور افغانستان تالیبان پر چرچا ہوگی وہیں دوسری طرف تھوڑی دیر پہلے ہمارے رکشہ منتری راجنات سنگھ اور روس کے رکشہ منتری کی بھی چرچا ہوئی جس پر افغانستان اور تالیبان کو لے کر چرچا ہوئی اور آج دیکھیں کہ آج تیسری ملاقات ایک اور ہو رہی ہے وہ اور یہ چین کے ویدیش منتری تالیبان کے نیتاؤں سے مل رہے ہیں تو پورا جو ڈیزائن ہے افغانستان اور تالیبان کو لے کر وہ آج کے ہی اس تین میٹنگ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون کیا سوچ رہا ہے چین تالیبان میں ملہ برادر کو کس طرح سے اکسا رہا ہے اور ہم کس طریقے سے دنیا کے ساتھ مل کر افغانستان کے سانتی پروسس اور تالیبان کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اس کو لے کر بات کر رہے ہیں ایک اہم بات میں جوڑنا چاہوں گا کہ اس کے بعد جب ویدیش منتری کی ملاقات کے بعد جب امریکی ویدیش منتری پردھان منتری سے ملیں گے بائیڈن کی یہ اچھا ہے کہ کواڈ سممیلن ستمبر کے آخر میں یا آکٹور میں کرے اور پردھان منتری نریندر موڈی سوہم اس میں اس سامل ہو آ کر بہت شکریہ منیش آپ کا ہمارے ساتھ جھڑنے کے لیے اور یہ تازہ اپ ڈیٹ ہمیں دینے کے لیے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار